دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے فون کے بارے میں جس کا کافی ٹائم سے پاکستانی مارکٹ کے اندر انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر دوستو انڈین مارکٹ کے اندر یہ فون تو لانچ کر دیا گیا تھا لیکن آج کس ویڈیو میں سمارٹ فون کی لانچ دیٹ بھی نکل کے آ چکی ہے کہ یہ فون کتنی دیٹ کو پاکستانی مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ کافی لوگ اس فون کا انتظار بھی کر رہے تھے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سمارٹ فون کے بارے میں تو بھئی اس فون کے اندر آپ کو تین کلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اچھا تینوں کلرز آپ کو کافی اچھی ڈیزائنی کے ساتھ کافی اچھی لوگ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ تینوں کلرز آپ کو بہت خاص دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو سپیسٹیکیشنز نہ بھی دیکھنے کو ملتی اور میں تب بھی کہتا کہ یہ فون آپ کو اتنی پرائس کے اندر سٹسپائز ضرور کرے گا لیکن آپ کو پتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو سپیسٹیکیشنز بھی دیکھنے کو ملی ہیں اور میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ فون آپ کو اتنی پرائس کے اندر بہت خاص ویلیو دینے والا ہے اب یہاں پر دوستو ریل میسی 33 کے اندر آپ کو بہت خاص فیچرز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ من دوستو جو دوسرے سمارٹ فونز کے اندر اتنی پرائس کے اندر بھی نہیں دیکھنے کو ملتی لیکن اس فون کے اندر آپ کو اتنی پرائس کے اندر بہت ہی خاص فیچرز دیکھنے کو ملتی ہے بہت ہی مطلب اچھی سپیسی گیشنز کے ساتھ یہ فون جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا اب سب سے پہلے دوستو اگر دیکھا جائے تو اس فون کا ویٹ اگر دیکھا جائے تو 187 گرام دیکھنے کو مل جاتا ہے جو بہت کم دیوائس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس فون کے اندر آپ کو ایک اچھا ہی ویٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس سمارٹ فون کا اب بات کرتے ہیں تو اسے اس سمارٹ فون کی ڈسپلے سائز کی اچھا اس فون کے اندر آپ کو 6.7 انچیز کا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے 6.6 انچیز کا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر آپ کو 6.5 انچیز کا دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ سکرین کا سائز آپ کو 6.5 انچز کے اندر بھی اچھا ہے لیکن تھوڑا سا کام ہے لیکن سکرین کا سائز اتنا بڑا بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کو بہت ہی بڑا یہ سکرین کا سائز ہے مطلب دیا گیا ہے جس کے اندر آپ کا اچھا گزارہ اور اچھی وینیو بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب بات کریں دوستے سمارٹ فون کے ریفرش ریٹ کی مطلب اس کے اندر آپ کو 60 ہرز کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر پینل کی بات کریں تو وہ آپ کو آئی فیسل سیڈی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن یہاں پر دونوں میں سے ایک چیز ایمپروو کرنی ضروری تھی لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو آپ کو اتنی پرائس کا اندر سرسفی کرتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس سمارٹ فون کی 40-45 ہزار کے راؤنڈ اس سمارٹ فون کی پرائس ہوتی نا تب مانتے کہ اس فون کے اندر ہمیں 90 ہرز کا ریفرش ریٹ ہونا ضروری تھا لیکن اس سمارٹ فون کی جو پاکستانی مارکٹ کے اندر پرائس نگل کی سامنے آئی نا وہ 26 ہزار ہے آپ پتہ ہی ہے کہ یہاں پر 26 ہزار کے راؤنڈ آپ کو کس طرح کے فون جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اب انڈین مارکٹ کے اندر اس سمارٹ فون کی جو پرائس ہے وہ آپ کو 9000 دیکھنے کو ملی ہے جو کہ لانچ بھی ہے انڈین کے مارکٹ کند ہے لیکن پاکستان میں یہ فون آپ کو 26 ہزار کے راؤنڈ دیکھنے کو ملے گا آلموسٹ آپ کو اسی کے راؤنڈ آپ کو اس سمارٹ فون کی پرائس دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں دوستے اس سمارٹ فون کی پرفورمس وائز کی حالکہ میں آپ کو پرائس جو ہے وہ درمیان میں بتاتا ہوں لیکن میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دی تاکہ آپ کا ذہن میں ایک اچھی چیز ہی رہے کہ آپ اس سمارٹ فون کی طرف جانا چاہ رہے ہو یا نہیں جانا چاہ رہے ہو وہ آپ کے ذہن میں رہے گی اس سمارٹ فون کی پرائس آپ کو اتنی زیادہ نہیں دیکھنے کو ملی ہے تو ڈیزائن آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے ہے اب یہاں پر دوستو پرفورمس کے بات کرتے ہیں اس فون کے اندر آپ کو انڈرائی ٹویلو کا اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو چپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ یونی ایس او سی کا ٹی سکس ہنڈرڈ سکسٹین کا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر دوستو اگر کمپیئر کیا جائے میڈے رکھ ہیلی جی ایٹی فائیو کی چپسٹ سے تو بھئی اس سے بھی آپ کو یہ بہتر دیکھنے کو ملے گا ٹی سکس ہنڈرڈ سکسٹین کا بس یہ سمجھ لے کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو میڈے رکھ ہیلی جی ایٹی فائیو کی چپسٹ ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر آپ نے یہ سہن میں رکھنا ہے کہ اس فون کے اندر آپ کو یونی ایس او سی ٹی سکس ہنڈرڈ سکسٹین کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پرفورمس آپ کو جی ایٹی فائیو سے اچھی دے گا اب اس فون کا جو نینومیٹر ہے آرکیٹیکچر ہے تو بھر ٹویلو نینومیٹر کی ٹکنالوجی پر بیس ہے آرکیٹیکچر ٹویلو نینومیٹر ہے اب جتنے نینومیٹر کام ہوگے جتنا آرکیٹیکچر کام ہوگا اتری ہی پرفورمس انہیں ہنڈ سم ہوگی اچھا بات کر لیتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کے ویرینٹ کی دو ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب پہلا ویرینٹ 3 جی بی کے ساتھ 32 جی بی ہوگی 4 جی بی کے ساتھ 64 جی بی ہوگی ساتھ میں مایکرو ایسٹی کارڈ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے دوال سین کا بھی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے 3.5 mm کا آڈیو جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ٹائپ سی کے ساتھ یہ سمارٹ فون دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر دوستو اگر دیکھا جیتے ہیں اس فون کے ویرینٹ پہ آپ کو دوال سیٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا آپ کو میئے سنسر 15 میکپکسل دیکھنے کو مل جاتا ہے اب 2600 کے رون والے سمارٹ فون کے اندر آپ کو 50 میکپکسل تو کیا 16 میکپکسل 20 میکپکسل 25 میکپکسل بھی نہیں دیکھنے ملتا ہے جو کہ 13 میکپکسل کے اندر آپ کو سمارٹ فون کا بیک پر میں سنسر دیا جاتا ہے لیکن ریالمی کی طرف سے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ اس فون کے اندر آپ کو اتنی پرائس کے اندر مطلب کم پرائس کے اندر آپ کو 50 میکپکسل کا کیمرہ دیا جا رہا ہے لیکن جو سنگر ہے وہ آپ کو 0.3 میکپکسل کا جو کے فرق نہیں کرنے والا لیکن تھوڑی سی کوالٹی مطلب ہے آپ کو یہ لگے گا بس یہ چل رہا ہے لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو وہ آپ کو کوالٹی پروائیڈ نہیں کرے گا بیک پر میں سنسر ہی آپ کو اچھی کوالٹی دے گا تو اب بات کر لیتے ہیں دوستے اس مارٹ فون کی سلفی کی جو کہ آپ کو 5 میکپکسل کی سلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ تھوڑی سی کام ہے لیکن یہاں پر 8 میکپکسل ہوتی تو اچھا تھا لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے آپ کو اچھے دیکھنے کو ملا کیونکہ بیک پر میں سنسر کو کافی امپروو کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں دوستے اس مارٹ فون کی بیٹری کی اس سے پہلے لانچ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں کافی لوگ بیتاب ہوں گے کہ اس مارٹ فون کی لانچ ڈیٹ کب ہے تو بھئی یہاں پر ابھی اکتوبر چل رہا ہے اکتوبر کی آج دو ڈیٹ ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو نومبر کے پہلے ویک کے اندر نومبر کے مطلب یہاں پر ساتھ دن پہلے جو چلیں گے اس کے اندر یہ فون جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کر دیا جائے گا ابھی بات کرتے ہیں دوستے اس مارٹ فون کی بیٹری کی پہنچے جارہ امیچ کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی ٹین وارڈ کا ایک نارمل چارچ ہے دیکھنے کو ملے گا جو کہ اس فون کے ساتھ آپ کو فاسٹ آجنگ بھی نہیں دیکھنے کو ملتی تو بھئی یہ کچھ تھا اس مارٹ فون کی طرف جو اچھا ہی فون دیکھنے کو ملے جو کہ آپ کے اتنی پرائس کے اندر سابسکر کرے گا باقی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے گا اس ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکسٹ و بیگ ساتھ تبت کے لیے اللہ حافظ